بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مالک صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اس کے علاوہ سینئے تجزیہ کار مزرباز صاحب بھی ہمیں حالیہ اکرنٹ جو سچویشن ہے اس کے اوپر اور کراچی کے اوپر بھی ان سے کچھ ہم تجزیہ ضرور لیں گے سبائی وزیر حر پنجاب سے پاکستان تاریک انصاف کے سینئے راہرما میاں سلم اقبال صاحب اس ٹرانسومیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت جو جو موت برشخصیت ہمارے ساتھ اس ٹرانسومیشن میں شامل ہوتی رہے گی ان کا ترزیہ بھی اپنی ٹرانسومیشن میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے تو عامر صاحب کل تک ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے صورتیال کیا بن سکتی ہے نمبرز شوکیے جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو کیا لگ رہا کتنا بڑا سرپرائز اسو فاکستان تاریک انصاف نے دی دیا وہ تو بچارے ان کے لیے تو سرپرائز نہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے سرپرائز یہ پی ڈی ایم کے لیے ہے نون لیگ کے لیے ہے کہ سامہا ان کو یہ پتہ نہیں جتنے وہ کونفیڈنٹ تھے اتا تارٹ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر ان کے بعد نمبرز پورے ہوئے تاولہ جو رانس ناولہ ہے ان کے بھی بڑی بڑی کلیمز تھے کہ یہ نہیں ہے بلکل ان کے بعد نمبرز پورے نہیں ہے ہر کو یہ کہہ رہا تھا تو سرپرائز ان کے لیے ہے کہ سامہا مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ گرانٹی دی کہیں طرح سے یا یہ تاثر تھا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سرفراز ان کے ساتھ کھڑا ہوگا سرفراز نے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ یاد دھوکہ کر دیا یا سرفراز نے بیک آؤٹ کر دیا ہے کیونکہ جتنے وہ کونفیڈنٹ تھے کہ ان کو یہ پورا اندازہ تھا کہ یہ وانیٹی سکس نہیں ہو سکیں گے تو یہ ان کی وہ تھی وجہ کیونکہ دیکھیں نا کہلو انہوں نے کوئی ان کے پچاس بیان بدلتے رہے ہیں پہلے یہ پھر انہوں نے کہا آج آج کا بعد بھی تحلیل انہیں جو الیکشن ووڈ آف کانفیڈنس لینے کے بعد رانہ سراللہ نے پھر نئی لائن لی انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے دلاشے دیئے ہیں قسمیں کھائی ہیں کہ پرویز علائی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے پھر یہ کہا آج پرویز علائی وہ لڑائی کرے گا کہ جناب بارگیننگ اپنی کرے گا کہ مجھے نیش چیف منسٹر بنائیں اس کے بعد یہ پھر کہا جی پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ان سے شیٹوں کی بارگیننگ کر رہے ہیں ڈبل شیٹیں مانگ رہے ہیں تو آخر میں چوہ نکلا ہے خودہ پار نکلا چوہ ان کی باتوں میں مگر یہ ہے کہ یہ ہو گیا اب یہ بڑی ایک بچگانہ قسم کی خبریں چل نہیں ہیں کہ جی ان کے ڈبل سائن تھے پھر یہ کیا وہ جو ہے ڈبل رائٹنگ کے اوپر گفتارا ہوں ڈبل رائٹنگ آگئی کہ جی لیٹر پیٹ ٹھیک نہیں تھا اب یہ بچگانہ باتیں ہیں اس کے بعد میرے حالو یہ یہ جو ریجنل دکھایا جا رہا ہے مونسلائی نے پھر یہ والا لیٹر پیٹ کے اوپر جو ڈبل رائٹنگ کے بغیر لیٹر بھی شو کر دیا ہے تو یہ بالکل ایک بچگانہ سی ہیں پس ابھی یہ تو سمجھیں تحلیل ہو گئی اگر نہیں بھی گورنر صاحب کریں گے تو یہ 48 گھنٹے کے اندر یہ تحلیل ہو جائے گی اور بہت یہ کوئی اس طرح کی بچگانہ بھی کریں گے ایک دن ڈیر دن ڈبلے کریں گے جو کوئی مجھے لگتا ہے اتنی بچگانہ نہیں آگے جو کریں بس اب اب ہے وٹ نیکسٹ یہ تو ہو گیا اب اس کے نیکسٹ کی جو سوالات ہیں ایک تو ہے کہ کیپی کا بھی بتایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹکر گورنمنٹ کے معاملات آ جائیں گے کہ وہاں پہ دونوں طرف سے اپنے اپنے نام دیے جائیں گے اپٹیشن کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے کلیشن گورنمنٹ کی طرف سے اور اگر دونوں میں اتفاق نہیں ہوا جو کہ نہیں ہوگا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے بعد آ جائے گا اور الیکشن کمیشن کا اس بات کا قوی امکان ہے کہ جو نام آئے گا پی ٹی آئی کو اس پہ اترازات ہوں گے وہ جو ہے جس طرح کے تعلقات چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اور پی ٹی آئی کے وہ ایک معاملہ رہے گا اس معاملے سے اور اس کے بعد پھر یہ ابھی اس وقت صد سے مسئلہ بڑا پی ٹی ایم کے لیے ہے کے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے یہ نیشنل اسمبلی یا سندھ کی اسمبلی جو ان کی اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کرنی ہیں کہ نہیں کرنی ہیں کیونکہ یہ بڑی ٹاف کال ہے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں بلکل نہیں ہام الیکشن نہ صرف کہ آگستہ کے لے کے جائیں گے سمبلی اپنا ٹینور پورے کریں گی بلکہ اس طرح کے بھی کوئی جو کہ نہ ایک بیفکوفہ ہے کلیم سے کہ چھے مینے کے آگے بھی جا سکتی ہے سال کی نیشنل گورنمنٹ یہ خاج آسف صاحب کی تھی یہ وہ جو ایک بیفکوفہ خاج صاحب بڑے سمجھدار ہیں سیاسی بیان تو ٹھیک ہے مگر یہ اس کے اندر کوئی مچور بیان نہیں ہے تو آئین میں ان چیزوں کی کنجائش نہیں ہے یہ جو امرجنسی کلوزز ہیں جس کے ذریعے آپ بڑھا سکتے ہیں اس کی بڑی صدر کا اس کے اندر رول ہے پروینچل اسمبلی کی وہ چاہیے تو یہ جو یہاں پہ سے جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً ناممکن ہے اگر کر بھی دیں گے اس طرح کا فیصلہ تو وہ عدالت جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھیک دے گی جو مرضی یہ کرنے اب یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا یہ فیصلہ ہے تف کال میں سے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیاں نیش اسمبلی خاص طور پر تحلیل کرنی ہے نہیں اس وجہ سے دو تین وجہات بڑی پہلی تو یہ کہ یہ پنجاب کا اور کے پی کا اسمبلی کا الیکشن نہیں ہونا جا رہا ہے یہ پاکستان کا نیشنل الیکشن ہی ہے بلکل سیماری کیونکہ صرف پنجاب سے ہی ہمارا سم آؤ اس طرح کا ہے کہ مجورٹی اگر آپ لینا چاہیں صرف پنجاب سے بھی لے جا سکتی ہے اور کے پی اور اس کی ملاقی تو کلیر لیتی سیٹے آجنگی کہ وہ مہارجن کلیر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہاں سے جتنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کو اگلے پانچ سال کے لیے بھی برداشت کرنا اور جو وہاں پہ ان کو ساتھ میں دوسرا ایک ہے کہ جو ٹف فیصلے لینے پڑھ رہے ہیں آئی ایم اف کے لیے جو آئی ایم اف کہہ رہا ہے جو ان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ شرائط قبول کریں کہ اس کے اندر ان کو ساتھ روپے بتایا جا رہا ہے کہ گیس کے اوپر یہ بڑھائیں گے پٹرول کے اوپر جو ہے 32 روپے سے لیوی 50 روپے کرنے کی جا رہے ہیں اور یہ سبسیڈیز بھی ریموو کرنے جا رہے ہیں اور سخت آئیں گے جس سے کہ وہاں اور ایکشینج ریٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کنٹرول ختم کریں اور مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوگی سب سے ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ یہ اگر گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو پنجاب کے اندر نہ رہنا سناولہ صاحب جا سکیں گے کیمپین کے لیے جو گورنمنٹ آفیسز ہولڈ کرتے ہیں پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی کیپی میں یا پنجاب میں الیکشن کیمپین کے لیے نہیں جا سکتا شہباز شریف صاحب نہیں جا سکتے رہنا سناولہ نہیں جا سکتے یہ تمام کریں گے کیا پھر یہ وہاں پہ عمران خان بھی ہوں گے وہاں پہ ان کے تمام لیڈر وفاقی لیڈر لوکل لیڈر تو ہوں گے یہ ان کی تمام جو سٹارز ہیں وہ کیمپین کے میں تقریریں کر رہے ہوں گے یہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ قدران ہے کہ آپ پبلک آفیس ہولڈ کریں تو آپ الیکشن کیمپین میں حصہ نہیں لے سکتے تو یہ ایک بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کے لیے یہ کہتے تو رہے ہیں پہلے مہور پہلے کی سچویشن تھی کہ ہم یہ اپنا وہ پورا کریں گے تو میرا خیال ہے اس پہ یہ ایک غرب فکر جاری رہے گا سندھ میں البتہ جو ہے آسوزرداری صاحب اپنا ٹینئور پورا کرنا چاہیں گے ان کو یہ پتا ہے کہ وہ ان کے پنجاب میں چانس نہیں ہے مگر وہ بیچ میں کچھ چھوڑا سا چاہ رہیں گے تھوڑا سا پائے پنجاب سے وہ بالکل آؤٹ ہونے کی وجہ سے وفاقی پولٹک سے آؤٹو گئے ہیں تو اس میں نہ سوزرداری صاحب جا سکیں گے نہ بلاول جا سکیں گے ان کی بھی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جا سکیں گے وہاں پہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر تو جو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا کم بیک کریں تو وہ بھی نہیں ہو پائے گا اور پی ڈی ایم آپ سمجھیں کہ یہی چیز بیدہ بے فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کے لیے بھی ہے کے پی کے اندر ان کے سٹیکس ہیں تو سب کو یہ سوچ بچار کرنا پڑے گا کہ یہ پنجاب کے کے پی کے الیکشن نہیں ہے یہ آپ سمجھیں کہ نیشٹ گومنٹ کے قومی الیکشن نہیں ہے چلیں میاں اسلام اقباد صاحب ہمارس صاحب موجود ہے سر تینکیو سو مچ آپ کو بھی ویلکم کریں گے نائنٹی ٹو نیوز کی ٹرانس مشن میں جی آمیر صاحب جی میاں اسلام صاحب یہ پہلے یہ تاثر یہ دے رہے تھے یہ جو اتنا کانفیڈنٹ تھے پی ڈی ایم والے کہ بہت بہت بڑے دعوے کر رہے تھے یہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں تھے جبکہ رزلٹ آج جو کل آپ نے رات کو لیا ایک سو چیسی نمبر کر دیئے مرحید یہ ضرورت سے زیادہ ظاہر ہے کہ اتنے بچے نہیں ہیں ان کو تیس تیس چالیس سال سیاست میں ہو گئی ہے مرحید ان کا جو کانفیڈنٹ تھا وہ لگتا تھا کہ ان کے پاس کوئی بڑی اشورنس ہے یا گرنٹی ہے کہ یہ لوگ آپ نمبر پورا نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمیر بھئی بہت شکریہ آپ نے جو بات کی ہے یقیناً وہ اسی طرح کر رہے تھے کہ حالی ہم آ کے اندر تلوارے چلا رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایک صفحان برپا کیا وقت ایک حالی کی اندر کہ جناب ہم پتہ نہیں کیا کہ کیا کر جائے لیکن جب حقیقی طور پر جب اسملی کے اندر ہمیں کٹھے ہوئے اور سارے معاملات ہمیں پتہ تھا ہمارا کون سا میمبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور کون سا میمبر ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمیں بالکل پتہ تھا یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا وہ ہمیں وقت سے پہلے پتہ تھا لیکن باقیوں کا ہمیں پتہ تھا کہ وہ اسملی کے اندر آئیں گے ہاں یہ ایک بات تھی کہ ہم نے اپنا اسے تھوڑا سا سارے عمل کو سناولہ سپیکر گیلری کے اندر بیٹھ کے ایک بدماشی والی لینگویج کے ساتھ اشاروں کے ساتھ جو انہوں نے پوری اسمبلی کے اندر کروایا اس کی مسائل بھی نہیں میں نے تو کہلے اسمبلی کے اندر یہ بات کی ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے تین واقعات یاد آتا مالٹون کا واقعہ یاد آتا ہے اسمبلی کے اندر جب ہمارے وقت میں جب سی ایم کی الیکشن ہو رہا تھا اس وقت جو ہوں گیا مار رہی مار کٹائی عورتوں کا مارا گیا تو تیسرا واقعہ مجھے پچیس مہی کا یاد آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ملک میں قانون نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار اس طرح بڑا ملک ہے اور ہم ایک ازاد یہاں پر اگر اس ملک کے اندر ہم میرے جیسی نسل نے ازاد ملک کے اندر آنکھ کھولی ہے اور ہمارے ساتھ ہی سنی مین چاہتی ہے کہ کوئی میں یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کے آپ کو مشکلات درپیش آئیں تو ابھی تو آپ کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں تو جب یہ گورنمنٹ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی ظاہر ہے کے ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی ایک تو کے ٹیکر گورنمنٹ کا ایک نظر آتا ہے کہ آپ نے اور اپوزیشن میں شاید اتفاق نہیں ہو سکے گا یہ الیکشن کمیشن میں آ جائے گا الیکشن کمیشن پہلے ہی آپ کو بہت زیادہ اعتراض آتا ہے ایک تو کے ٹیکر کے گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کو کیا امید ہے کہ کیا ہوگا اور دوسرا کہ ابھی آپ کی گورنمنٹ ہے تو یہ جو واقعات آپ بتا رہے ہیں یہ ہوتے رہے ہیں پنجاب کے اندر تو جب آپ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی اور ایف آئی اے اگر وہ تحلیل نہیں کرتے ہیں نیشنل گورنمنٹ جو ہے قومی اسمبلی کو تو ایف آئی اے بھی ان کی ہوگی رینجرز بھی پہلے وہ یوز کر رہے ہیں حالانکہ رینجرز ایسا دارہ جس کو نہیں یوز کرنا چاہیے مہر اس کے ذریعے پچیس مئی کو دیکھا اس کو بھی غلط استعمال کیا گیا تو آپ کے کیا خدشات ہیں دیکھیں ایمر بھائی جو تینوں جو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ اس دور کے جب ہم آپوزیشن میں تھے سترہ جون دوزار میں چودہ چودہ کو یہ واقعہ ہوا مارٹون والا پچیس مئی والا بھی ہمیں حکومت میں نہیں تھے اسمبلی کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ہم تقریباً اپوزیشن میں جا چکے تھے اور جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے تھے اب کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کی ہے لیڈر آف ڈی اپوزیشن لیڈر آف ڈی ہاؤس ہم بیٹھیں گے اور دو بندے ہماری طرف سے نام جائیں گے دو بندے ان کی طرف سے جائیں گے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکرے تو پھر یہ چلے جائیں گے سپیکر کے پاس سپیکر بھی تین تین بندوں کا فینل بنائے گا اور وہی دو دو نام جو نیچے ڈسپس ہوئے تھے ان کے پاس آ جائیں گے اگر وہاں پر بھی نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ان چاندہ چار ناموں میں سے ایک نام جو ہے اس کو فائنل کر دے گا تو موسٹ پراببلی جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جھگاہ ادھر ہوگا اور وہ اپنے بندے کو کر دیں گے لیکن ہم ایک آئین اور قانون کے تحت بھی جو ہم نے اپنے وکلا کے ساتھ بیعث کی ہے ہمارے وکلا سے اپنے چیرمن کے ساتھ بیٹھے تو ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ آئین میں واضح طور پر دھر جائے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ان کا ضروری ہے کل کی ایک میں بات سر آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اسملی کے اندر جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے اور سارا سلسلہ چل رہا تھا تو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں آپ کوئی یاد ہوگا کہ جب وہ اتجاد کر رہے تھے اور اتجاد کے دوران وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اپنے نمبر پورے کرو اپنے نمبر پورے کرو اور اعتماد کا گوٹ لو ساری چیزیں اس طرح بات کرے لیکن آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے آہ سپیکر کے آہ کمرے میں باتشیت بھی ہوئی اور اس باتشیت کے اندر انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اپنا وہ بتائے آہ اجنڈا بتائے ہم نے کہا جی ہم کومنٹ آیا اب اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ہم اپنا اجنڈا بتا دیں گے ہمیں جو سوٹ کرتا ہے ہم ضرور بتائیں گے تو جب اجنڈا بتایا تو پھر انہیں حیران کی پھر انہوں نے نمبر گینے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی بھی ان کے نمبر کم ہے نمبر اس وجہ سے کم تھے تھوڑے سے اس وقت کیونکہ بہاولپور سے دو دوست آنے تھے ایک ہمارا رہینگیار خان سے آنا تھا ایک سے کمال سے آنا تھا چار دوست ہمارے باہر سے چار دوستوں نے ہم لائیو لکیشن جو اس پر تھے کہ یہ اتنی دیر میں پہنچیں گے یہ اتنی دیر میں پہنچیں گے وہ پہنچ گئے اور دھند کی وجہ سے وہ نہیں آسکرے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہنچ گئے اور گلتی ایک سو چیسی نمبر کی پوری ہوگی اب جب وہاں سے رانہ سناؤلہ بھائی نکلے اور پریکس کے ساتھ تو آپ نے ان کی اگر آپ کے پاس آڈیو ویڈیو موجود ہو تو ان کے فیشل ایکسپریشن ان کی زبان کا ان کی آنکھیں ان کا باڈی لینگ ویسے وہ کل مذہب کا خیز تھا کہ آج کل کے دور میں نمبرز جو ہیں اس میں فراد نہیں کیا جاتا خاص طور پر جبکہ بائیومیٹرک بھی ہے لوگ پریس گیلریوں میں ہم گل لیتے تھے کہ جناب اتنے بندے ادھر ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ایزی لیے اگر ان کو لگے نمبر نہیں ہیں تو وہ بڑے آرام سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کاؤنٹنگ غلط ہوئی ہے یہ نمبرز ان کے پورے نہیں ہیں وہ یہ کہنا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے بعد میں کریں گے گناہیت بیفکفانہ اور مذہب کا خیز بات تھی سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے فواد چوہدری کی طرف سے بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے مطالق تھوڑے سے وہ اترازات اور خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے عمران خان نے یہ کہا کہ میرے نام کا اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے تو اگر وہ ریڈ لائن لگی ہوئی تھی تو یہ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کا جو ماضی تاریخ رہی ہوئی ہے تو یہ نمبر دو چار پانچ کم ہونا یا وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا ان کے لیے وہ ماضی میں اس سے بہت بڑے نمبر بھی حالی میں ہم نے دیکھا سندہ اسمبلی میں جو سندہ اس کے اندر جو ہوا اور پنجاب میں ہی آپ کے بیس پچیس بندے جو ٹوٹ گئے تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریڈ لائن آپ پہ کھچی ہوئی ہے یا ریڈ لائن تھوڑی زی پیلی ہو گئی ہے تھوڑا سا ہم نے بھی اپنی سٹریٹیجی کے مطابق یہ ہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے یہ سارے سوچ رہے تھے کہ آج انہوں نے ووٹو کونفیڈنس نہیں لینا ایون سو مجھ سو کہ ہم چند دوستوں میں جو میرے سینئرز ہیں اسلامباد کے وہ کچھ تھے کچھ ہم تھے ہم نے رات کو بیٹھ کے کچھ پلان کیا تھا جو کہ ہماری حد تکی محدود تھا پھر ہم نے اسمبلی میں جا کے تو اپنے دوستوں یار جو ہمارے کلیگ ہیں سب کو کٹھا کر کے جب ہمارا کاؤنٹ پورا ہو گیا تو پھر ہم نے کہا جی آج ہی ہم اس کا ووٹو کونفیڈنس لیں گے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو ہماری سٹریٹیجی سمجھ نہیں آئی اگر ان کو سٹریٹیجی سمجھ آ جاتی تو شاید جو اپوزیشن ہے اور جو فیڈرل منسٹر روزانہ تین دن ادھر آکے سپیکر گیلوری کے اندر بیٹھتے رہے شاید وہ دائیں بائیں سے کلوا کے کچھ میمبرز کو ایک آت کو میمبر کو روک لیتے تو 186 سے کم ایک میمبر بھی ہو جاتا لیکن ان کو ہماری سٹریٹیجی بیسیکلی وہ آور کونفیڈنٹ تھے ماصلت آپ سے اور شاید وہ ریلائے کسی مہاری جگہ پر کر رہے کہ سینئر تجزیہکار سینئر آنکر پرسن اور پریزیڈنٹ ہنائنٹی ٹو نیونز گروپ کے محمد مالک صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا سر آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں مالک میں اگر میاں صاحب آپ کی دور دوبارہ بھی واپس آتے ہیں کہ میاں صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے سرفراز کو بھی دھوکہ دے دیا کہ سرفراز کے ایسٹیمیٹ یہ ہیں اور جب نے وہ کنفیڈنٹ نظر کنفیڈنٹ نظر آ رہے تھے وہ لوگ کہ ان کو یہ تاثر وہ دے رہے تھے کہ ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کو یہ بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے نمبرز وہ پورے ہیں جس طریقے کے دعوے جسے نہ تارڈ کہہ رہے ہیں میں تو سیاسد ہی چھوڑ دوں گا تو کیا واقعی انہوں نے سرفراز کو دھوکہ دے دیا یا سرفراز کا موڈ چینج ہو گیا ہے وہ جو لال لائن تھی وہ پیلی ہو گئی ہے نہیں اگر لال لائن اگر افیکٹیوی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اگر لال لائن اس وقت ایکٹیو ہوئی ہوتی تو ریزلٹ اتنا کلوز تھا کہ بڑے آرام سے پینس ہو سکتا تھا میرا خیال ہے کہ مجھے تو کچھ اور نظر آتا ہے مجھے تو لگتا کہ شاید اس وقت اس پر انہیں دلکھل اپنا ہاتھ کھینچا وقت اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے جتنا پولٹیشنز نے نفس ڈالنا ہے کمپلگیشنز ڈالنی ہے ڈالیں تاکہ اگر کل کو ہم نے کہیں پہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہوئی تو لوگ خود کہہ رہے ہوگے جی آئیں آگے ریزولف کریں یہ سیل پیچ ہو گیا ہے ملک کیسے چلے گا بلا بلا کیونکہ جتنا رگڑا پڑ گیا ہے انسٹیوشن کو اور باجو صاحب کو اس کے بعد they would luck like to come just like that کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں پہ میٹل نہیں کر رہی یا جو کراچی میں ہوا ہے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہوا ہے کیا کامران کے سوری ایسی گورنر لگ گیا تھے وہ گورنر لگائے گئے ایک پرٹکلر ایجنڈا تھا پہلے دو دو اٹھارہ میں انفیم توڑی گئی پرٹکلر اوبجیک سے اب پی ٹی کے خلاف جوڑی بھی جا رہی ہے سو چیزیں ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ سرکلز میں ہر وقت ہر جگہ ہر کوئی انبول نہیں ہوتا اس ٹائم پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس ٹائم پہ اگر اسٹیبلشمنٹ انبول ہوتی اور یہ بھی وات آفانفیدنس رک بھی جاتا تو کیا ہوتا لانگ ٹرم میں کیا ہوتا یہ بات میں دوبارہ پھر ہوتا وات آف نو کانفیدنس بھی گئیم ہو نہیں شکتی ابھی تو وات آفانفیدنس اگر ایلیکشن ہو بھی جائے گا تو ایسی گورنٹ سرکل بن جائے گا جس کے انبولمتوں کی لگن ایسی پڑی انترسنگ پیس ہو گیا ہے پولیٹیکس کا اور می خان صاحب نے تو بریلینٹ موک کی ہے جو اسیمبلیز تحلیل کر دی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں ورنہ اگلے نو مہینے ان کو ایک ایجیٹیشنل کیمپین سے لانی پڑنی تھی جو پہلے ہی وہ آٹمہ ماہ ہو گئے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے ٹس سے مسک ہوئی نہیں ہوا ان کو ابھی بھی سڑک پر نکلنا تھا ان کو ابھی بھی اپنے جلوس موبیلائز کرنا تھے لیکن اب وہ الیکشن کیمپین میں چلے گئے تو چار مہینے بعد اسی لیے نکل جائیں گے نمبر دن پر اس میں چلے گے چار مہین اس میں سے چلے گے اور ان کا ایک ہیڈ سٹارٹ بھی مل گیا ان کو فور جنرل ایکشن مالک آپ نے جو کہا ہے کہ سرفراز جو ہے لاہور میں جو پنجاب کے اندر وہ نیوٹرل تھا وہ بالکل انٹرفیرنس نہیں کر رہے اور آپ نے کہا ہے کہ جی سرفراز کراچی میں سندھ میں کامیاب ہو گیا ہے کہ گورنر بھی پہلے لگایا ہے اور آج اس طریقے سے وہ تقریریں ہوئی ہیں ایم کی ایم کو سب کو کٹا کر دیا تو یہ اگر سرفراز نیوٹرل ہو گیا ہے تو یہ پھر کیا پی ڈی ایم کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو عمران خان کے جو خرچات تھے کہ میرے اوپر ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے وہ خرچات زائل ہو گئی ہیں یہ ان کی اپنی سوچ تھی یا عمران خان کے اس قسم کی یہ کہہ دینا جو ہے بڑے سخت الفاظ میں وہ ایک قسم کی دھمکی بھی تھی چھوٹی سی عمر ریڈ لائن وفاق پر اوپر لگی ہوئی ہے عمران خان کے جو وہ عمران خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے ایک ریڈ لائن ہے ریڈ لائن ان کے وزی آزم بننے پر لگی ہوئی ہے ان کا پلٹیکل پلئر ہونے پر نہیں لگی پہلے بھی تو جب پنجاب نے پرویزلی صاحب کو لایا تھا تو کیا سارے کہتے تھے جو بات ہوتی تھی کہ باجوہ ڈاکٹرین ہے باجوہ ڈاکٹرین کیا تھی باجوہ ڈاکٹرین کو اس زمانے میں بتایا جاتا تھا لیکن باجوہ ڈاکٹرین یہ ہے کہ سندھ کے اندر پنجاب میاں صاحب کو بھی نہیں دینا ان سے لے لیا ان کو سینٹر میں بٹھا دیا اور پوری طرح عمران خان کو بھی نہیں دیا ماں پرویزلی کو بٹھا دیا اور ان کے پاس کیپی تھا اس طرح بانڈ بانڈ کے سارا کچھ بٹا ہوا تھا اور اس کے ہم ریزلٹس دیکھ رہے ہیں اب بھی اگر پنجاب خان صاحب کے پاس رہتا ہے کے پی 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 ان کے پاس رہتا ہے لیکن ایرز لانگ پی ایم شپ ان کے پاس نہیں رہتی مالک جو آپ کی بات میں ماں کی جگہ کٹ رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت یہ جو پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہے میں تو سمیتا ہوں یہ نیشنل سمبلی کے ہی الیکشن ہے یہ جو جنرل الیکشنز کا ہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ویو چل رہی ہے جس طرح کا موڈ چل رہا ہے جس طرح بائی الیکشنز کے رزلٹ آتے رہے ہیں پنجاب کے اندر تو امران خان نے ٹی سی ٹو بے جیتے ہیں تو یہ اگر جیت جاتے ہیں اسی پیٹن کے اوپر تو پھر امران خان کی جو وفاق کے اندر جو گورنمنٹ بنانے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن شاید ابھی بھی ہو وہ تو نہیں نظر آئے گی نہیں یہی تو میں شروع میں اب کیا کہا انٹرسٹنگ کیا سیٹوریشن ہے دیکھیں خان صاحب کو پہلے لوگوں نے کہا یہاں پہ دو ہوسٹائل انٹیرم گورنمنٹ بن جائیں گی in the meantime فیڈل گورنمنٹ آپ کو گرفتار کرنے میں انٹرسٹڈ ہے مقدمے کرنے میں ہے ابھی آپ پاس دو صحیح بیسز ہیں پھر کیا ہوگا اور اگر ہم جیت جاتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ بھی بنا لیتے ہیں تو الیکشن نہیں بھی جنرل الیکشن ہوتا ہے وہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہلے تھے ابھی بھی ہمارے پاس گورنمنٹ ہے تب بھی ہوگی اس قسم کی باتیں ہوتی تھی اور ساتھ یہ دکھا جاتا تھا کہ پرویزر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے ڈیویلیپنٹ فنڈز دیئے میں ہیں ہم نے ڈیویلیپنٹ کروانی ہیں اور اس کا ہم نے الیکشن کے اندر اس کا فائدہ اٹھانا ہے اس لیے ابھی دلے کر دیں یہ تمام چیزیں تھیں اس وقت بھی لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے let's assume الیکشن ہوتے ہیں ہاں سب جیت جاتے ہیں تو جو ایک ہوا بنی دیا وہ اور سرونگ ہو جاتے ہیں پھر جب اگر جنرل الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ تو بلکہ ان کی گورنٹ بھی ہوگی پنجاب میں اور کیپی میں تو جنرل الیکشنز میں تو ان کے لیے زیادہ علماء سکریہ ہوگا پی ڈی ایم والوں کے لیے کیونکہ ان کے پاس دو گورنٹ ہوں گی جو کہ پانچ سال کے لیے ہیلیکٹوئی بھی ہوں گی میاستم اقبال صاحب آپ مسکرارے سے جب میں نے کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے اخذ یہ کیا آپ کی باتوں سے کہ آپ نے سرفراز کو بھی دھوکہ دے دیا یا ایک قسم کا آوٹ منور کر دیا شاید بہتر الفاظ ہیں تو آپ مسکرائے تھے اس بات پہ تو واقعی آپ کا خیال ہے کہ وہ جو پہلے بڑے تواتر کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ آپ کی طرف سے خدشات آ رہے تھے عمران خان خود کرتے رہے وہ چودری بھی کرتے رہے تو آپ کو ابھی کیا وائپز آ رہی ہیں پنڈی سے دیکھیں عمر بھائی جہاں تک اس بات کا تلق ہے کہ ہمارے ایم پی سہبان کو یا فی میل کو ہمارے جو سپیشل سیٹ پہ ہماری بہنیں آتی ہیں کسی کو لالچ نہیں دی گئی یا کسی کو بلا کے کچھ نہیں کیا گیا تو سارا کچھ ہو گیا پانچ بندے آپ کو پتا ہے کہ ہم ون نائنٹی ون پہ تھے اور اس میں سے تقریباً پانچ بندے جو ہیں وہ ہمارے اس الیکشن کے اندر نہیں آئے مزاری نے نہیں آنا تھا لگاری صاحب اس میں ایک شامل ہو گئے خورم لگاری دن مومنہ تھی پھر وہ چودری مسود تھے اور ایک اور ہمارے ممبر ہے ٹوٹل پانچ ہمارے ممبر ہے جنہوں نے نہیں آئے چلیں پہلے جب الیکشن ہوا سی ایم کا الیکشن ہوا اس کے اندر جتنا لوٹا تھا وہ صاف ہو گیا اور اس کے بعد نئے الیکشن میں عوام نے اس چیز کا غصہ نکالا کہ جس پلیٹ فارم سے آپ ووٹ لیتے ہو اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو رہنا چاہیے اور لوٹا ازم کی سیاست نہیں کرنے چاہیے ہاں آپ نے جانا ہے کسی دوسری جماعت میں آپ ریزائن کریے اور گریسولی کسی جگہ کو چھوڑ کر جائیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے ضمیر کا سودہ کریں جو آپ نے فیڈل میں بھی دیکھ لیا اور یابر دیکھ لیا پھر اب جیس سیکنڈ جو الیکشن ووٹ و کانفیڈنس کا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین بندوں نے پانچ نے نہیں دو تو پہلے کہ ادھر گئے ہمیں ایک مزاری صاحب اور ایک چودری مسعود تین بندوں نے ایک فیصل چیمہ فرام سرگودہ اور دو بندے جو آلڑی میں نے آپ کو بتایا ہے خورم لگا رہی اور چاہت تو یہ تین بندے اس نے الیکشن کے اندر انہوں نے اپنے ووٹ کو کاسٹ نہیں کی اپنی جماعت کے لیے تو انہوں نے شو کیا خیر ہم ان کا ریفرنس بھی بھی بھیج رہے ہیں وہ چلا بھی جائے گا لیکن ایک چیز میں جو آپ سے کہنا چاہا رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو موٹیویشنل سپیچ ہوتی ہے اس سے میں ایک بات بڑا قائل ہوا ہوں کہ انہوں نے بڑی حد تک آپ کیا سکتے ہیں کہ اٹھانوے پرسنل لوگوں کا جو خوف ہے وہ ختم کر دی ہے میں آپ کو تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ آپ کی مسکرار جو تھی نا کہ وائبز کیا آ رہی ہیں پنڈی سے اس کے بعد سرورت بھوچھا ہی ٹالی جا رہا ہوں دیکھیں آمیر بھائی وائبز وائبز تو ہم اپنی پبلک کی لیتے ہیں جی فورسیدی بات ہے اور پبلک کی جب کسی کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دنیاوی طور پہ ہم فارمولے بناتے ہیں بیٹھے ہوئے ایک اللہ کا فارمولہ ہوتا ہے جو سب پہ حاوی ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی اللہ کے فارمولے پچھلی دفعہ جب ہم الیکشن لڑنے گئے تھے سترہ جولائی کو ہمیں کہا جا رہا تھا تین سٹھے ملے گی دو سٹھے ملے گی انشاءاللہ آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی یہ ہمیں کہا جا رہا تھا لیکن اس کا الٹ ہو گیا کہ رب نے دیکھیں رب نے کیا کر دیا اگر ہم دنیا میں یہ سوچیں کہ ہر چیز ہماری مرضی سے ڈرائیو ہونی ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ کی طاقت بھی ہے جو چیزوں کو ڈرائیو کرتی ہے آپ کی بار بھی کیا بار میں یہ کوئی نہیں سرمت ایک سکت ایک سکت میں آپ کو آمیر بھئی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ کہ رانہ سناللہ اور ان کے ساتھ دوسرے جو وزیر آئے تھے سوری میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں معذرت سے وہ سامنے نہیں ہے اس وجہ سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جتنی وہ غلیز و گھٹیا عرکت کرتے ہیں میں نام ہی نہیں لیتا انہیں اس حد تک یقین تھا دوسرے بازوں پر کہ ان کے میمبر پورے ہو ہی نہیں سکتے اور جو زرداری نے آکے یہاں پر میلہ مویشیاں لگایا ہوا تھا اس کے مطابق وہ سوچ سکے کہ ہو ہی نہیں سکتا پھر اللہ نے پورے کر دی ہے میمبر اور کل الیکشن بھی ہو گیا اور آج ہمارا جو مقصد تھا کہ یار ہمیں ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹیں گے ہم نے ڈیزول بھی کر دی چلا گیا ہمارا لیٹر سی ایم کلر کئیوں نے یہ سوچا کہ پرویز لہی نہیں مانیں گے کئیوں نے سوچا ہمارے میمبر نہیں مانیں گے کئیوں نے سوچا شاید یہ منسٹریوں سے یا ایم پی ای شپ سے چمٹے رہ گئے سارا کوئی نکل گیا میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں سر سارا محبے وطن لوگ ہیں سر ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے اس ملک نے عزت دیا یہ شہر نے عزت دیا میرے جیسے کئی آدمی رول رہے ہوتے ہیں ان کے پاس میرے سے زیادہ ذہین ہے میرے سے زیادہ بہتر ہے چھیک ہے وسائل میرے سے زیادہ کروڑ ہاں ان کے پاس زیادہ ہے لیکن اس ملک نے عزت دی ہے نا ہم اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں بلکل بلکل ہم اپنے ملک ریاست کے ساتھ لائل ہیں اور عرب دلیلہ رہی گا میہا سرم اقبال صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں مالک صاحب نے ہمیں دوارہ جوائن کر لیا آمیر صاحب آپ مالک صاحب سے سوال ضرور کیجئے گا میہا سرم اقبال صاحب آپ اپنی گفتگوں میں آغاز پہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں پتا تھا جو لوٹے اس کی بار نکلیں گے جو پانچ لوٹے آپ کے مطابق نکلیں جس میں مومنہ وحید صاحبہ کا نام بھی شامل ہے چیما صاحب بھی شامل ہے لغاری صاحب بھی شامل ہے اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں جب آپ لوگ کو پتا تھا کہ یہ لوگ لوٹے بنیں گے یا آپ کو لگتا تھا کہ وفاداریاں تبدیل کریں گے پہلے سے پتا ہونے پہ آپ لوگوں نے ان کے پردے کو فاش کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے کوشش کیوں نہیں کی کہ یہ وفاداری تبدیل نہ کریں آپ لوگوں کے ساتھ رہیں کیونکہ ٹی وی پر آ کر وہ صرف گلے شکوے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی بہتر نہیں تھا ایک بڑا نمبر آپ کو ملتا آپ ان کے گلے شکوے دور کر دیتے دیکھیں جو گلے شکوے تھے نا وہ یہ تھے کوئی گلے شکوے نہیں تھے ان کے مجھے منسٹر کیوں نہیں بنایا مجھے فنڈ کیوں نہیں دیئے یہ چار سال پہلے چیزیں یاد نہیں آ رہی مجھے یہ کیوں نہیں ہوا میری ٹرانسفر کیوں نہیں ہوئی مجھے نوکریوں کیوں نہیں ملی میری پوسٹنگ کیوں نہیں ہوئی یہ کوئی باتیں نہیں ہیں بات یہ ہے پارٹی کا ضرورت ہے آپ کی آپ پارٹی کے ووٹ سے اگر آئے ہو تو پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے یا آپ نے پارٹی جوائن کر لی تھی تو آپ سو سمکے کرتے کہ میں پارٹی جوائن کر رہا ہوں میں سلسلہ کر رہا ہوں تو یہ چیزیں کرنا اس موقع کے اوپر کہ جناب مجھے پرویز لئی پسند نہیں ہے تو مجھے میاں سنم اقبال پسند نہیں ہے تو مجھے خان پسند نہیں ہے یہ اس وقت باتیں نہیں ہوتی یہ پارٹی کی انٹر دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے ہمیں پتا تھا ہمیں بالکل پتا تھا ہم نے جو اپنی سٹریٹیجی رکھی ہم نے اپنے ایک منسٹر کو ریجنل پریزیڈنٹ کو ساتھ اٹیج کیا کوارڈینٹر لگایا اور ہر بندے کو جو ڈویجن لیول کے اوپر اپنے آپ کو اپنے ڈیل کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین سٹریٹیجی کی اور آخری سٹریٹیجی جو جیز جائے تو وہ اچھی ہی ہی ہے خبر ایک ناؤس کرنے خبر مالک صاحب میں ہے خبر یہ ہے کہ جو اسمبلی بھیجی گئی تھی وزیراعلیٰ پرویز علیہ صاحب کی طرف سے اسمبلی کو تحلیل کے حوالے سے وہ اس وقت گورنر ہاؤس کو موصول ہو چکی ہے یہ ہمارے ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں مصدقہ خبر ہے کہ گورنر ہاؤس کو جو اسمبلی بھیجی گئی تھی ان کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ وہ انہیں موصول ہو گئی ہے جی پلیز ہمیشہ جی اس لیے بھی امپورڈنٹ تھا کہ ایک غیر دوری بچکانہ صاحب آم کریٹ کیا جا رہا تھا کہ جی وہ لیٹر پیڈ پہ نہیں ہے اور وہ ڈبل رائٹنگ ہوئی بھی ہے وہ میرے حال اب ٹراپر کر کے ان کو بھیج دیا گیا یا پہلے ہی وہ شاید جھوٹی خبر تھی مالک صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بڑا کنسسٹنٹ ایک سٹانس رہا ہے کہ یہ آخری وقت تک یہ جو ہے اسمبلیاں نہیں کسی صورت میں بھی کامیس سمبلی ڈیزولو کریں گے اور بلکہ آپ یہاں تک بھی کل کہہ رہے تھے کہ چھے مینے آگے بھی جا سکتا ہے اب جو ہے یکسر حالات جو بدل گئے ہیں تو آپ کیا بھی بھی اپنے اس پہ قائم ہیں میں دو چیزیں اس میں ایمپورٹنٹ ایڈ کر دوں ایک یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہے اگر یہ ہار جاتے ہیں عمران خان is there for another five years two آپ کی آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ نہیں تعلیل کرتے قومی اسمبلی تو ان کے جو سٹارز ہیں فرزام پل شباز شریف صاحب یہ تمام وفاقی گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور یہاں کی بھی یہ کیمپین نہیں پنجاب اور کے پی میں کر سکیں گے جبکہ وہاں پہ عمران خان سے لے کے حسد عمر سے لے کے تمام سٹالوارٹس میاں سلام اقبال صاحب کے ساتھ کیمپین کر رہے ہوں گے یہ ایپورٹنٹ کونسیڈریشن ہے دو یہ تنک کہ اس وقت وہاں پہ سوچ بچار چل رہا ہے بڑا سینیس لی میں جو کہہ رہا ہوں میں تو اس بیسس پہ کہہ رہا ہوں جبکہ ان کی جو سینے مو سلوگ ہیں جو پرائیوٹلی ہمارے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ان کی بات میں یقین اس لیے آتا ہے کیونکہ ان کی بات میں وزن یہ ہے کہ ابھی اس محول میں اگر اولیکشن میں جاتے ہیں تو یہ شور شورٹ ڈیتھ ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو موت ابھی نظر آ رہی ہے ایک آپ کو ہوتا ہے کہ یا شاہر کی آنچ نینے بعد خوڑی سی طبیعت بہتر ہو جائے سنے ایک نیا ڈرک بن رہا ہے ایکسپریمنٹل ڈرک لے لو شاہر زندگی بچ ہے اس وقت تو دے کانٹ افورٹ ٹو گو انٹو الیکشن سی بھی سی بات ہے دیکھیں ان کے آتے بھی ان کی دو تین پرارٹیز تھی انہوں نے اپنے مقدمے ختم کروانے تھے نیاب لاؤ چینج کرنا تھا ای بی ایم پر لاؤ چینج کرنا تھا انہوں نے وہ کر لیا انہوں نے اپنے کیسز ختم کر لیا تو انہوں نے پہلے تو اپنی جو پرٹیکشن تھی نا ذاتی اپنے خاندانوں کی اپنی فیزیکل پرٹیکشن پہلے تو انہوں نے وہ ایجنج کا ایجنڈا تھا بہت ہزا لمبا ہو گیا تیٹر مہینے کو لگے وہ انہوں نے کر لیا اب وہ سیکنڈ ہے کہ ہم آگے پولٹیکس کیسی کریں ابھی تو جتنے سخت اقدام اٹھائے ہیں جتنے آگے اٹھانے ہیں اس وقت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں نا کوئی سعودہ بیشنے کے لیے اور ان کے پاس فرینکلی اکٹوبر تک بھی کوئی سعودہ نہیں ہے جو میں کہتا ہوں یہ سیریسلی اور وہ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں چیزوں کو کہ کسی بھی قیمت پہ چھے ماہ ہمیں اور مل جائیں تو پھر ہمارے پاس سمجھ سم کوئی بارہ چودہ مہینے ہوں گے کہ ہم کچھ شاید کچھ بہتری ہو جائے اور انہوں میں مین ٹائم وہ صرف اپنا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پورا زور لگایا گیا اگر انہوں میں ٹائم خان صاحب کو ہم ڈسکوالیفائے ایک دو کیسز میں کروالے اگر کنوکشن ہو جائے اور سکی ٹو سکی ٹری بارہ میں ہو جائے تو پھر پیٹی آئی کے اندر ایک ٹائسز ہوگا کہ جی کیا خان صاحب ایسی کسی گورنمنٹ میں کسی اور کو وزیراعظم بنائیں گے اگر وہ جنرل الیکشن بھی دی جاتے ہیں کہ اگر ٹو تھرڈ نہیں ہیں اور وہ ڈسکوالیفائے ہیں کیا وہ بنائیں گے کسی اور کو ان کا خیال ہے کہ وہ نہیں بنائیں گے بنایاں نہ سرپرائز خان صاحب بنا بھی دیں گے وہ تو ان کو تو رگڑ دیں گے نا جو بھی ہے مالکہ یہ تمام سوچے ہیں جو وہاں پہ چل رہی ہیں یہ ساری ایسسٹنشل ٹھیکس ہیں ان کو اس لیے ان کو کوئی جلدی نہیں ہے جساں آج میری بات ہو رہی تھی جب یہ ڈیزولز ہوا مالکہ میں بات کر رہے تھے آف ریکرڈ بھی ان کے لوگ یہی بات کر رہے وہ کہتے ہیں ہو جائیں جی دو الیکشن چلیں ہمارے تو ابھی بھی ابھی بھی ان کی گورنمنٹ ہیں وہاں جبارہ ان کی گورنمنٹ آ جائیں گی میں نے کہا وہ پانچ سال کے لیے ہوگی ان کا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے پانچ سال کے لیے ہو دس سال کے لیے ہو الیکشن کے وقت تو ابھی بھی ان کی گورنمنٹ ہی رہنی تھی تو اگر ابھی بھی ہمیں کوئی میں آپ کا پروگرام مالک دیکھ رہا تھا مالک احمد خان نے یہ کہا کہ جنار یہ جو الیکشن اس طرح رت میں ہوں گے اتنا زیادہ آپس میں جب یہ کنفرنٹیشنل ایٹمسفیر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ متنازہ متنازہ الیکشن ہوں گے اور وہ جبکہ میں آمیر ایک اور چیز بھی مبقید انیلائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر اتنی اتنی ون سائیڈی دلیکشن تھے تو یہ فیصلہ باد میں امجر شیئر علی سے یہ صرف پانچ ہزار ووٹ سے کیوں جیتے فلانے سے یہ صرف سات ہزار ووٹ سے جیتے ہیں حالانکہ عمران خان اس کے سامنے کینڈیٹ تھے تو عمران خان جب ساری سیٹوں پر لڑیں گے تو عمران خان کا ظاہرہ ان کو تو بہت بڑے مارجن سے جیتا چاہیئے اس کا مطلب ہے ہمارا ووٹ انٹریکٹ ہے پھر وہ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ میں تھے جب عمران خان گورنمنٹ میں تھے یہ سارے بائپول ہار رہے تھے اب ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہم ہار رہے ہیں اس میں کونسی نئی بات ہے تو ہر ایک کا اپنی مرضی کا انالیسس کرنے کو تو ہم نہیں روک سکتے نا ہر کوئی اپنی سٹرانگ پر اس پر دیکھتا ہے پھر وہ کہتے ہیں یہاں تو چلے بارہ لیکس عمران خان صاحب آٹھ کے گاہ کھڑے ہوئے تھے جنرل ایکسل میں تو خان صاحب تین سا جگہ نہیں کھڑے ہوں گے تو لوکل پولیٹکس آئے گی سب کچھ آئے گا اور فرینکلی اب جو کل یہ ڈیزارٹر ہوا ہے ان کا ان کی جو پلاننگ بہت اچھی تھی پیٹے آئے گی ایک دی سیم تائم پی ایم ایل ایم میں دیکھیں وہاں تو اندل رہیے پڑھیں گی نہ مریم یہاں تھی نہ حمزہ تھے نہ وہ انوال تھا نہ وہ تامیہ سا بان ان وہاں پہ وہ وراست کی جنگ چل رہی ہے مریم کو انہیں سینے بائش تذہر بنا دی ہے ساری ارگنیزیشن مریم کو دے دی ہے انہوں نے کھرکارے شروع کر دی ہے بندے حمزہ والے وہ تو پیٹ پارٹی is in a disarray right now اور پنجاب کے اندر یہ پی ٹی ایم ورسز پی ٹی آئی نہیں ہے پی ایم ایل ورسز پی ایم ورسز پی ٹی آئی ہے تو اگر پی ٹی آئے جتنا سٹرونگ امران خان لے کے پولیٹیکس تو چل رہے ہیں ان کے سامنے اٹر پی ایم ایل این وہ پی ایم ایل این آئے گی جس کے اپنی لڑائییں نہیں ختم ہو رہی وہ تو پٹیں گے چالیے میں مالک صاحب مجھے بریک کی طرف ابھی جانا ہے جب بریک سے وہاپیس آئیں گے اب تک جو ہوا اس کے اوپر تو بات ہوگی آنے والا کل کیا لے کر آئے گا خاص طور پر خبر پختونخواہ کی اسمبلی کے حوالے سے اور نیشنل اسمبلی کے حوالے سے کیا اسطیفے منظور ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے stay with us بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو نائنٹی ٹو نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن میں ہم ویلکم کرتے ہیں اس وقسینی تجزیہکار اور یا مقبول جان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا سر تینکیسو مچ آپ کے وقت لیے یہ سکسٹی پرسنٹ ہے فورٹی پرسنٹ باقی یہ رہ جاتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی سے اسطیفوں کو منظور کر لیا جائے زہری سی بات ہے نون لیگ یا پی ڈی ایم جانتے بوچھتے تو خودکوشی نہیں کرے گی کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے عوام کے پاس جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تاریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے کیونکہ آخری رقاوٹ یہ ہے جسے عبور کرنا لازم ہے دیکھیں دو تین چیزیں جو ہیں اور جب یہ پانچ سال کے لیے الیکشنز ہوں گے تو کسی طور پر بھی اگلے جنرل الیکشنز کے لیے یہاں کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بن سکتی کیونکہ پرونچل گورنمنٹ موجود ہوگی اور اگر یہ پرونچل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے تو یہ بہت بڑا آرڈ صورتحال ہوگی ایک دوسری بات جو ہوتی ہے کہ پرونچل اسمبلی کے جو نیچے کے دونوں امیدوار ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ ایک قومی اسمبلی قومی دوار جو ہے وہ ہلکا بندی کرتا ہے جو چوڑ توڑ کرتا ہے اس کی بنیاد پہ الیکشن لڑتا ہے تو دوسری بات جو ہے کہ اس دوران میں جب یہ اسمبلی جہاں پر پیٹھی ہوگی یہ حکومت جہاں پر پیٹھی ہوگی تو پی ڈی ایم کے لیے مزید الیکشن کے اندر کودنا جائے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ان دو کم اس کم اسمبلیوں کے اندر اور یہ سکسی سکسی ٹو پرسن پاکستان بن جاتا ہے تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ باقی جگہ پہ جو اسمبلی آئے گی یہ تو تیہ ہے نا گزشتہ تکیبن دو تین مہینے اس سے جو رپورٹس آ رہی تھے آقلی جو پچیس تیس دیر پہلے کی جو رپورٹس جو ڈی ایس آرز گئی تھی جو فورٹ نائٹلیز گئی تھی جو کنسالڈیٹڈ رپورٹ گئی تھی اوپر سر کے ہوئے تھی پورا زور جو ہے وہ اس بات پہ لگا دیا تھا اس پہ کنسنسز ہو گیا تھا کہ آپ اس کو ٹو تھرڈ میجارٹی سے روکا جائے تاکہ یہ زیادہ لیتھل نہ بن سکے اس لیے آپ سوچیں کہ بلوستان کے اندر انہوں نے رخ تیار کیا وہ باپ جو انہوں نے بنائی تھی وہ انہوں نے خود توڑی کچھ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو تقسیم کر دیئے کچھ مبران ذرداری کو تقسیم کر دیئے اور وہ بچہ بچہ بلوستان کا جانتا ہے کس کو کس کا فون آیا کیسے اٹھ کو توڑا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی کی جو اٹھارہ اور تین حیدرباد کی ملاکے اکیس سیٹوں کے بارے میں سوچا کہ اگر ان کو بے زیادہ کر لیا جائے تو پنجاب اور کے پی کے میں انہوں نے بنیادی طور پر ایک قسم کا دل چھوڑ دیا تھا لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جہاں پر ایک ایسی گورمت آ جاتی ہے جو کہ پرویزلائی کا محتاج نہیں ہوتا عمران خان عمران خان کی اپنی پی ٹی آئی کی گورمت ہوتی ہے ویڈ آل ڈیٹ اکثری ہے تو کتنی سٹونگ گورمت ہوگی کے پی کے اور پنجاب اگر کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ انسرکل کرتے ہیں آپ کی فیڈل گورمت کو اور انسرکل کرنے کا وطل یہ ہوتا ہے کہ آپ تو بالکل محدود ہو گئے آپ کا اختیار جو ہے وہ جو کہا کرتے تھے نا شاہ عالم ثانی کے بارے میں کہ شاہ عالم از ڈلی تا پالم کہ پالم تک اس کی پالم ائرپورٹ جہاں بنائے ڈلی کا وہاں تک اس کی حکومت وہاں تک رہ جاتی ہے تو پرویزل گورممنٹ کے انس کے کانسٹویشن کے اختیارات کے ساتھ سے پڑھیں تو اس کے علاوہ پرویزل گورممنٹ فیڈل گورممنٹ کچھ نہیں کر سکتی فیڈل گورممنٹ نے آپ دیکھیں ہم دادہ کریں فیڈل گورممنٹ نے بدنامییں ہی اٹھانی ہوتی ہیں لانڈانڈر نیچے کا مسئلہ ہے برنامی فیڈل گورممنٹ اٹھائے گی کسی نے کہاں سے اور ہیلتھ کا ایڈیوکیشن کا یہ سارے سیکرپ پرپوریشن گورممنٹ کے ہوتے ہیں لیکن چونکہ میڈیا ہے باقی چیزیں ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے کرایسس کے اندر ڈال دیا ہے انہوں نے عمران خان صاحب یہ ان کی بہت بڑی ہوتی کہ وہ نہیں کریں گے میں نے ایک ڈیٹھ مہینے پہلے کہا تھا کہ پرویزلائی اور عمران خان صاحب کی جو ایک کنڈسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پرویزلائی صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سناتے جائیں ہم بہت سننے کو تیار ہیں لیکن ایک ڈیٹھ مہینہ لے لیں ٹھیک ہے آورگیا صاحب لیکن آپ کی باتوں کے بعد عمر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صورتیار ٹھیک ہے عمر صاحب آورگیا صاحب کی گفتگو جو سنی آپ نے میں نے ایک چیز اور بھی تیہ ہے کیونکہ نواز شیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک پنجاب کے اندر طریق انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ نہیں آ سکتے وہ آئی نہیں سکتے تھے اب جب کہہ ٹھیک گورنمنٹ بن جائے گی تو کیا یہ بات ہے کہ نواز شیف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ واپس آ جائیں گے یہاں پر صاحبزادی تو بڑی آسانی سے وہ تو مرحل لازمی آئیں گی امکان اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شیف صاحب بھی آئیں کچھ ٹھیک پہ بہت زیادہ ہے پہلے ان کا اطراز یہ تھا کہ پرویز علائی کی حکومت کے ہوتے ہوئے یا پی ٹی کی کریشن گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کیونکہ ان کو بارحال کم از کم کچھ ہفتے جو ہے جیل میں اگر بہت بھی دالتیں لیننٹ ہوں رہنا پڑتا تھا تو ابھی کے ٹیکر کے دور میں اور اگر ان کا منظور نظر کے ٹیکر بھی آ جائے کھو نجم سیٹی صاحب جیسا ہی دوست مل جائے تو پھر وہ حسبتال میں شیفٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہنا چاہتے تو شاید وہ آ جائیں کیونکہ اس ٹیک پہ بہت زیادہ ہوگا میں بلکہ بھی آسان صاحب سے چاہوں گا کہ مالک صاحب نے جو کہا اس کا یہ جواب دے سکیں کہ ان کا یہ کہنا تھا مالک کا بھی کہ پہلے یہ جو بھی بائی الیکشن کے ریزلٹس ہیں کیونکہ اس پہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ جناب وہاں جو ٹرینڈ نظر آیا تو مالک صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ فیصلباد میں آئی بڑے چھوٹے حالانکہ عمران خان کھڑے تھے چھوٹے مارچن تھے چرچر پانچ پچ ہزار سے جیتے جب عمران خان خود نہیں ہوں گے تو اتنے بھی برے ان کے حالات نہیں ہیں جتنے کہ ہم نے عجوم کر لیا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں عمر بھائی گزارش یہ ہے میرا خیال ہے کہ ان ریزلٹس کو نتائج درہ آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ وہ درہ مارچن نکالیں کہ جہاں پر عمران خان صاحب نے الیکشن جو فیصلباد والا پانچ ہزار سے ہے پچیس ہزار سے دیکھ لیجئے گا شاید مجھے کنفین ہو رہی ہے میری اصلاح ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ سر ووٹ عمران خان صاحب تو دوزار یارہ کے جلسے سے پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں دوزار دو میں بھی لڑا ہے ستانمے میں بھی لڑا ہے انیس ستانمے میں بیسیکلی عمران خان صاحب کی جو فالوینگ ہے ان کے نظریات جو ہیں ان کی فالوینگ بڑی ہے ان کے بیانیے کی فالوینگ بڑی ہے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جہاں بھی وہ ہماری ایک سٹریٹیجی تھی بجائے اس کے کہ ہم خان صاحب کو خان صاحب کے کینی ڈیٹ کھڑے ہوں ٹکٹ کے معاملات ہوں بغیرہ بغیرہ ہم نے سوچا کہ وائی نارٹ کے خان صاحب کو بھی ہر جگہ پر دیا گیا بہت معذرت میاسترم اقبال صاحب معذرت آپ سے قطعہ کلامی کہ مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے فوری طور پر بریک سے واپس آکے کانٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ ہمارے مہتبر مہمان اوریا مقبول جان صاحب میاسترم اقبال صاحب محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا